یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی توحین رسالت کرتا ہے تو پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے اور اگر یہی جرم کو ہند یا انگلین میں کرے تو وہاں کی عوام یا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیونکہ یہ معاملہ اجتماعی ہے تو ایسی صورت میں کسی کا انفرادی طور پر نرمی کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دینا کیسا ہے نرمی دیر کے معاملے میں جہاں شختی مطلوب ہے وہاں پر نرمی کہنا کہ مشورہ دینا یہ ہے وہ غلط ہے اور باطل ہے اور نرمی کا مشورہ کون دیتا ہے وہ جانے اس کا مشورہ دینا غلط باطل ہے لیکن حدود قائم کرنا یہ سلطان اسلام کا کام ہے اور ہر زید و عمر ہر معمولی آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور حدود قائم کرے زنا کی حد سمسار کرنا ہے کیوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے اور قتل کی حد تساس ہے اسی طور پر توہین رسالت کی حد گردندر نہیں ہے لیکن یہ سارے آیا کام جو ہے وہ سلطان اسلام کے حاکم اسلام کے سپرد ہیں آدم کو از خود یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے طور پر دیا ہے قانون ہاتھ میں نے جو کام جس کے سپرد ہے وہ کام یہ ہے وہی انجام دے گا البتہ یہ ضرور ہے کہ توہین رسالت کا جو مرتقب ہے اس کے معاملے میں اعتقاد کے رحاظ سے نرمی کرنا یہ جو ہے ذوہ اسلام کی اور بسا اوقات جو ہے یہ فساد عقیدہ کی اور یہ کفر کی غم ماضی کرتا ہے اور جو توہین رسالت کا مرتقب ہے اس کے فساد عقیدہ کو لوگوں پر ظاہر کرنا اور اس کا شریح حکم ظاہر کرنا یہ علماء پر اور علماء کے علماء سے سکت کر عوام پر ایک دوسرے کو بتانا فرد ہے